موسیقی اسٹوری کی سٹارٹنگ میں ایک کریکٹر کو دکھائے جاتا ہے جس کا نیم رائن ہوتا ہے جب وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اسے ایک بچہ جسے وین میں باندھا گیا ہے اس بچے کا نام ایلکس ہوتا ہے ایلکس کے جب وہ ہاتھ کھولتا ہے دب ایلکس اسے بتاتا ہے دو کڑنے پر نے میری مام کو مار دیا ہے اور میں ان کا فیس بھی نہیں دیکھوایا مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں یہاں کیسے آیا اب ان کی وین جب ایک جگہ روٹی ہے تو یہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں تھوڑی دور جاتے ہی کڑنے پر ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور ان کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اب یہ دونوں بھاگتے بھاگتے ایک گریویارڈ میں پہنچ جاتے ہیں بڑ اچانک ایلکس کے پاؤں میں چھوڑ لگتی ہے بڑ رائن اسے سیف جگہ پھر لے جاتا ہے اب رائن ایلکس کو بتاتا ہے کہ میں لازٹ ٹائم ایک ریہاب سنٹر میں تھا رائن ایلکس کو بتاتا ہے میں جب لازٹ ٹائم بین میں کیسے آیا مجھے اس بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں ہے نہ مجھے کچھ یاد ہے اچانک وہ اپنی کلوک پر ٹائم دیکھتا ہے اور یہ ڈیٹ سیون جون ہوتی رائن اب یہ دیکھ کے ایک شاکڈ ہوتا ہے وہ اس بچے کو بتاتا ہے لازٹ ٹائم جب وہ سونے گرے گیا تھا تب ڈیٹ تھی جینری کی اتنے مند کیا ہوا مجھے کچھ آئیڈیا نہیں یہ آپ اس میں اسی طرح باتیں کر رہے تھے تب ہی یہاں گرنیپر بھی آ جاتا ہے اب یہاں گرنیپر ایک نمبر ڈائل کرتا ہے تب ہی وہ کال رائن کو رسیب ہوتی ہے رائن حیران تھا وہ کال اسے کیوں آ رہی ہے جب رائن اپنی پاکٹ میں دیکھتا ہے تب ہی اس کی پاکٹ سے ایک گن نکلتی ہے اب ایریکس ڈھر جاتا ہے اور رائن کو گرنیپر سمجھنے لگتا ہے رائن اور گرنیپر نے ہی اس کی موم کو مارا تھا اچانک یہ بچہ چلانے لگتا ہے اب رائن کی نیک پہ بہت درد ہونے لگتا ہے جس سے اس کا ساتھ یہاں پہنچ جاتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھل دی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آٹ ڈیٹ سیونٹین جون ہے اب اتنے دن یہ کہاں تھا اس سے کچھ آئیڈیا نہیں ہے اب یہ کی نیک پر اس کے ساتھ بات کرتا ہے یہ دونوں اس طرح سے آپس میں ڈسکیشن کرتے ہیں جیسے یہ رائن اس کا ایجنٹ ہو وہ رائن سے کہتا ہے جلدی ہمیں اپنے سب ٹارگٹس کو پورا کر دیں گے تم اس میں میرا ساتھ دو گے اب دکھایا جاتا ہے دیوار پہ سب کی انفارمیشن ہوتی ہے جو ان کا ٹارگٹ تھا جب رائن دیکھتا ہے یہاں ایلکس کی پکچر بھی تھی تب ہی رائن اس کی نیک پر سے پوچھتا ہے وہ ایلکس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے یہاں آپ کی نیک پر سمجھ جاتا ہے کہ رائن ہوش میں ہے وہ اس سے لڑتا ہے اب یہ کی نیک پر رائن پہ بری طرح ہونے لگتا ہے یہ کی نیک پر رائن سے کہتا ہے تمہارا ٹائم پورا ہونے والا ہے تمہارے پاس صرف نو منٹ پنٹالی سیکنڈ ہے اب یہ نو منٹ پنٹالی سیکنڈ جیسے ہی ختم ہوتے ہیں رائن بہوش ہو جاتا ہے اب جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے آج 7 آگست تھا اب اس دیوریشن کیا ہوا وہ کہاں تھا اسے کچھ پتا ہی نہیں روم میں اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس کا نیم ڈینہ ہے وہ اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا اب اس کے بعد یہ یہاں سے بھاگنے کا بولتا ہے ڈینہ سے کہتی ہے میں یہاں سے نہیں بھاگ سکتی کیونکہ میں نے سرجیو سے پیسے دی ہے میں اس کی کرزدار ہوں اور اگر میں یہاں سے گئی تو وہ مجھے مار دے گا بسکلی ڈینہ پروسٹیوشن کا کام کرتی تھی اب رائن اس لڑکی کو بتاتا ہے کہ وہ 9 منٹ 45 سیکنڈ کے بعد بھی ہوش ہو جاتا ہے وہ اگین اپنی آنکھ کھولتا ہے تب اسے کچھ یاد نہیں ہوتا کہ وہ اتنے دن کہا تھا کیا ہوتا رہا اس کے ساتھ اسے کچھ پتا نہیں تھا رائن ڈینہ کو کہتا ہے تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں یہاں سے ازاد کروا دوں گا اب جب یہ باہر جاتے ہیں سرجیو کے لوگ یہاں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں بسکلی ڈینہ انہیں مار گئی یہاں سے بھاگ جاتا ہے ساتھ ڈینہ بھی اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اب جب وہ سٹی کو دیکھتا ہے تو یہ نیو یورک تھا وہ سوچتا ہے لاس رائن وہ لنڈن میں تھا اب سرجیو بھی یہاں پہنچ چکا تھا بسکلی اس سے پہلے ہی سرجیو اسے شوٹ کرتا ہے اس کی نیک میں پین ہونے لگتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ اپنے سامنے دو ایجنٹ کو دیکھتا ہے اور یہ دونوں ایک آدمی کی انویسٹیکیشن کر رہے ہوتے ہیں رائن یہاں سب پوچھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایجنٹ اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتا اب یہ دونوں ڈڑنے لگتے ہیں بٹ رائن کی گن یہ آدمی پکڑ لیتا ہے جو کہ ایک ٹیررست تھا وہ ان پہ فائر کرتا ہے فائر کرنے پہ ایک ایجنٹ مارا جاتا ہے اب یہ ٹیررست رائن کو ٹارچر کرتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے ایک مارکس چاہیے جس سے میں یہاں سے بھاگ سکوں اور مجھے کوئی نہ دیکھے رائن کہتا ہے میں تمہاری ہیلپ کروں گا بٹ مجھے ایک بات بتانی ہوگی کیا کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس سے انسان کو کنٹرول کیا جا سکے یہ ٹیررست اسے بتاتا ہے ہاں ہے انسان کی نیک پہ وہ ڈیوائس لگا کے اس سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہ ٹیررست اسے بتاتا ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ڈاکٹر لینگم کر رہے ہیں رائن اس سے اور بھی سوال پوچھنا چاہتا ہے اسے لگتا ہے یہ ٹیررست اسے جانتا ہے بٹ اب اس کے نو منٹ پر تالیس سیکنڈ پورے ہو جاتے ہیں جس سے وہ اگر بیوش ہو جاتا ہے اب جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ لیب میں ہوتا ہے اب یہاں وہ ایک سینٹیفکری چیزوں کو اپزار کر رہا تھا یہ جہاں ایک ڈاکٹر کو بھی دیکھتا ہے جو اپنی مرضی سے یہاں کام نہیں کر رہا تھا رائن کو لگتا ہے اس سے یہ کام زبردستی کروائے جا رہا ہے یہ ایک ایسا وائرس بنا رہے ہوتے ہیں جس سے پوری دنیا کو کنٹرول کر سکیں سب ان کی بات مانیں ان کی انٹر کام کریں جو بھی کنٹری ان کی بات نہیں مانے گا وہ یہ وائرس اس کنٹری میں پھلا دیں گی ڈاکٹر نے اس کام کے لیے منع کیا تھا جس کی وجہ سے اس کے بیٹے کو گرنائب کیا گیا تھا اب یہاں یہ ایجنٹ اور ڈاکٹر آپس میں ڈسکیشن کر رہے تھے اور پتہ چلتا ہے ڈاکٹر کے بیٹے کو گرنائب کرنے والا رائے نہیں تھا اب یہاں پتہ چلتا ہے جس انسان کو بھاندھا گیا تھا وہ کوئی ٹیررس نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر تھا جس نے وائرس بنانے سے منع کیا تھا اسی لیے اسے منٹلی ٹورچر کیا جا رہا تھا اب یہاں ڈاکٹر نے اسے بہت سی باتیں بتا دی ہیں جس سے اگین بھی ہوش ہو جاتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتیاں وہ دیکھتا ہے وہ اسی روم میں ہے جہاں اس کے پاس سب سے پہلے وہ ایجنٹ آیا تھا اب وہ ایک ریکارڈڈ انٹرویو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایجنٹ بندہ بتا رہا تھا کہ رائن کی بیوی مر چکی تھی اس لیے اس کی منٹلی حالت صحیح نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ جہاں ریہب سینٹر میں آیا تھا اب یہ ایجنٹ بندے سے ایک سوال کیا جاتا ہے اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے یہ ایجنٹ انسان اس پہ کام کر رہا تھا اور وہ ان سوالوں کے جواب بالکل نہیں دیتا بسیکلی رائن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا ان سب کی وجہ یہی ہوتا ہے رائن پر اس نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا جس سے رائن کا مائنڈ اس نے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا اور اس سے اپنے الیگل کام کروانا شروع کر دیا جو وہ کر رہا ہے اب رائن کو پتا چلتا ہے یہی وہ انسان ہے جو پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے پوری دنیا اس کے آگے چھوٹ جائے اب رائن کو پتا چلتا ہے کہ اس کی نیپ پہ جو ڈیوائس لگائی گئی ہے وہ سیٹلائٹ سے کنیکٹیڈ ہے جب سیٹلائٹ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے تب اگین اس کی ریکنیکٹیویٹی ہوتی ہے اور اس میں لگتے ہیں پورے 9 منٹ 45 سیکنڈ اس ٹائم ڈیوریشن میں وہ نارمل ہوتا ہے باقی ٹائم وہ باس کے کنٹرول میں لہتا ہے وہ اس سے جو چاہے کرواتا ہے اب یہاں دکھایا جاتا ہے جب اس سے ایلیکس کو پرنیپ کیا تھا تب ہی اچانک اس کے مائن میں کنیکٹیویٹی سیٹلائٹ سے ٹوٹ جاتی ہے اس لئے وہ ایلیکس کے ساتھ نارمل بیہیو کر رہا تھا اسی وجہ سے وہ ایلیکس کو چھوڑوا کے لے جا رہا تھا اب وہ سب کچھ جان گیا تھا ایجنٹ اس کے پاس آتا ہے اور رائن خود کو اس کے سامنے ایسے پریٹینڈ کرتا ہے جیسے وہ ابھی باس کے کنٹرول میں تھا باٹ ایجنٹ سمجھ جاتا ہے کہ وہ چھوڑ بھول رہا ہے ان دونوں کے بیچ لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے تب ہی رائن یہاں سے بھاگ جاتا ہے باہر اسے ڈینا ملتی ہے رائن اسے مارنے والا تھا باٹ اچانک یہاں ٹیررسٹ اسے نیک پہ وار کرتے ہیں اور وہ بیہوش ہو جاتا ہے اب آگے دکھائی جاتا ہے یہ ٹیررسٹ حملہ کرتے ہیں رائن کو ڈینا بچا لیتی ہے اب یہ دونوں یہاں سے بھاگ جاتے ہیں ڈینا یہاں سے بھاگ جاتی ہے باٹ رائن پکڑا جاتا ہے اور یہاں 9 منٹ 45 سیکنڈ بھی پورے ہو جاتے ہیں جب اس کے آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک لین میں ہوتا ہے اب وہ دیکھتا ہے یہاں وہ ایجنٹ بھی ہیڈ ہیں اب وہ ایجنٹ بھی ہیں جو وائرس کا پوچھتا ہے باٹ رائن کچھ نہیں جانتا کیونکہ یہ اب نارمل حالت میں تھا سٹوری میں آگے دکھائی جاتا ہے ایجنٹ نے ڈینا کو پگڑ لیا ہوتا ہے رائن اچانک اسے فائر کرتا ہے اس کے ہاتھ میں ایسیڈ ہوتا ہے جس سے فوراں وہ مر جاتا ہے اب رائن کو 9 منٹ 45 سیکنڈ پورے ہونے والے ہیں اب رائن خود کو مارنے لگتا ہے کیونکہ وہ اگین بوس کے کنٹرول میں آ جائے گا جیسے ہی خود کو شوٹ کرنے لگتا ہے ڈینا اس کی ڈیریکشن چینج کر دیتی ہے اور وہ بولٹ ایک وال میں لگتی ہے یہاں وہ دیکھتے ہیں بوس نے اپنے مائنڈ میں بوس سارے سینسر لگا رکھے ہیں جس سے بوس سب کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اب اچانک سے رائن بوس کو شوٹ کرتا ہے جس سے بوس وہیں مار جاتا ہے آگے دکھائی جاتا ہے ایلکس کو بھی بچا لیتے ہیں اور اپنے مائنڈ میں جو چپ تھی اسے بھی نکال دیتا ہے اسی کے ساتھ یہ سٹوری یہاں اینڈ ہوتی ہے ہوپ کے یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی موسیقی